بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی شرفنا بے بلائل حسین واجلا ویوننا واجلا ویوننا بالبقائے فی عزائل حسین وصلات و سلام علی آبائل حسین وابنائل حسین وعبائل حسین واطبائل حسین وانصار وابعدو فقد قال اللہ تبا ورک و تعالی فی کتابه المجید وخطوب الحمید وہو آستقل قائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجِسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْتِرَكُمْ تَقِهِرًا حضراتِ گرمی سادات مومنین موالیانِ حیدرِ کررار عبدارانِ آلِ رسول اور عزدارانِ فرزندِ بطول سلام علیکم مطفحیہ آلِ مدد میں سال لفات صرف سادات مومنین تھی زیارت کی تحادر تھی نا اور اپنے ایمان کو ہوں تازہ کر کے والوے نا ہر جگہ مروانے آدھا پروپیگنڈا کہ شیعہ بہت تھوڑے ہیں بڑے کلیل ہیں بڑے جائیں گے لے میں دیرِ غازی خان دا اس حدادتا جلسہ بیٹ کے وینا کہ عدد پاکستان دے مروانے کٹھے کریے تھے اس مجمع دا ہاتھ نہیں بانتے دیکھنے دے بعد کوئی باب سیرت نہیں کہہ سکتا کہ شیعہ کلیت تھے تے جت ہوتا ہے کہ مسائل دا تعلق ہے ملتِ جعفریہ دے خلاف پروپیگنڈے دا تعلق ہے سرمایہ یہودی وایا سعودی انڈیا دی کھاپڑ ملوانے آدھا رکس تے دینِ ملافی سبیر اللہ فساد میرے عزیدوں میرے موتنوں میرے سادات مخدوم صاحبان چودری صاحبان کراکی تو خیبر تک واقعے تو تفتان تک پاکستان دی حدود مملکت وے چہالی و مائنی جمع جڑا ایسا ملوانا جمع جڑا حیدری دے سامنے مذہب شیعہ کو آکے شکر دے سکے وے عنہ مذہب شیعر تحید ہوئے عدل ہوئے γموت ہوئے امامت ہوئے قیامت ہوئے نماز ہوئے روضہ ہوئے حاج ہوئے زکاة ہوئے خمس ہوئے جہاد ہوئے علم پر باروخ ہوئے نیر المنکر ہوئے تبلہ ہوئے تبرہ ہوئے تقیہ ہوئے متہ ہوئے ماتم ہوئے ذاداری ہوئے جلوسِ ذلجناح ہو져 ہوئے علم جس میدان میں تیمیانیاں بلایا اٹھارہ سال ہوئے انہیں مبلغی آدموں دنیا توٹھے ہاں حاضر ہوئے ہیں گراجی ہائی کوٹے دی یاد کیتا حاضر ویڈلی شریف کوٹے دی یاد کیتا حاضر کوئی بڑے بڑے مولوی چھوٹے چھوٹے مولوی کو بڑے بڑے مولوے کوئی چھوٹے چھوٹے مفتی کو بڑے بڑے مفتے المفتی مشتق من المفت مسیطہ میں چھے کود محرابہ میں چھے کود ممبر رسولتِ کود کہ مدبہ شیعہ چاہے کمیہ ہے غلط ہے بات غلط ہے غلط ہے غلط ہے خلافِ اسلام ہے جنہاں کو خلافِ اسلام کہیں دیں وہ این اسلام ہے شیعہ دے خلاف پروپیگنڈا جریفان رسول نے راج کی تھی شیعہ دے منکر ہے جیڑا کلمہ نبی نے بڑھایا شیعہ وہ کلمہ بدل دے دیکھو رسول نے صحابہ جہاں نسان ہے شیعہ انہوں کو منین دے کوئی امام حسین شہید ہے شہید زندہ ہوندے زندہ دا ماتن کریں دے ظلم ہوئی نسان زندہ ہوئے ہلکہ بڑا گے ہے بلانے ہے بلانے ماں ہو جائے ہو جائے ہیں ہے جائے ہو جائے ہیں ہے جائے ہو جائے ہیں بے وقوع بھی نہیں اور کیا ہے محاقت نہیں اور کیا ہے جہالت نہیں اور کیا ہے تیت وڑا نیاز ماندے جیدہ ناتا جو دین اہدری یہ مائنہ دا خوب پچھا کی ٹیٹ آرہاں سال مجمعہ بیچ ہائی کورت دی عدالت ہے جسند ہائی کورت تا چیف جسٹر تھی جسٹر تھی جسٹر تھی جسٹر ناظر ہے ترم زائر جتو چودہ پس پیٹی ہیں کتاباں گھن کے ہائی کورت آدھر ہوئے ہوں وہ کہنے لے گے جناب شیعہ نالتے ساڑی بیس ہی کہیں کیوں جناب اگر نبی کریم نے فرمایا لئیسا مننا منظر والخدودا وشکل یعوبا بدا ودا والگہلیا گیڑا بندہ رووے پٹے ماتم کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امتی تو نہیں حضورِ لانیاں پٹے دینے دارہ اسلام تو بارن نلسہ بیس ہی کہا ہی نہیں مگیڑا 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 آکے شاگیڑا کیا بیڑا بخصہ نمبر پانچے خودہ اماتم کیا کتاباں کھلیا یہ کیا ہے میں نے کہا کتابیں کھائے کے لئے جناب کے لئے کہ لے گا مجھے تو ضرورت نہیں نہ میں نے مگوائی ہے میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں میں نے مگوائی کیوں میں تو نہ فرمایا جنر اے پٹے دارہ اسلام تو بارے او میرا ویرہ میرا سجنہ میرے امکھنا ہو میرے چند مائے کتاباں تیریاں پڑھائیاں میریاں آدم تو گن کے حضرت ابو حریرہ تک وڈی اب ماں ہوا تو گن کے مائی آشا تک ماتم میں وہ خانہ ہمت ہے ہی تے اسلام تو بار کٹ جائے آدم دا ماتم نوہ دی نوہ خانی حضرت نوہ دا ماتم حضرت موسیٰ دا ماتم چالیس روزتہ گوزی جوجہ خندف کی نگرامی میں ماتم در فطول کے خود رسول دا ماتم خانہ رسول کے حدواج نبی دا ماتم آشکہ رسول حضرت بلال دا ماتم حاوید الحدید ابو حریرہ دا ماتم کوئی چھوٹیا تھے دبار نہیں تھے لمی سرکار تھا کلا کے حفصات ماتم کہ جائے اسلام ہو بار نہیں تھے پہلا اپنے بذرگتے کارڈلے پیچھے ساڑھے نا سلوات بڑھیں با وادے بلندان کرو کارڈلے پیچھے سلام بگا کر دے جائے صاحب آئی جندہ موجود ہیں چیف جسٹس سندھ آئی کورٹ چیف جسٹس آئی کورٹ سندھ جسٹس ناصر علیہ السلام صاحب آئی جندہ بیٹھے انہیں کہا کہ اگر یہ ان سے بیضی نہیں کرنی تھی تو ایک مینہ بائیس روزشیوں کو نام لے لے کے غلط بیانیاں کے حوالے کے دے دے کے یہ لوگ پر ہمیں عدالت کو تم نے پریشان کیوں کیا سن دے ایک دوزنا مولوی اٹھے اوزنا اس فاند یار سوادی آدم پاکستان ناظم اعلیٰ زیادی سجی موچ کل اگر جنہوں نے نبی صلی اللہ اور بھی بہت جرم کیے یہ سوادی کو نبی کریم نے راج کیا تھا شیعہ اس کے من کے رہے ہیں میں نے کہا جائے صاحب ان سے ان کی ادان تو سن لو جو رسول نے جاری کیا مفتی اب تو سوادی کہتا ہے تی انہوں نہیں پتا اردو میں کہتا ہے تجھے نہیں پتا میں کہا منو پتا ہے میں ستائی ورے تیری بھانگا پڑیا ترابیئیں پڑایا منو آن دیئے پھر پوچھنا کیوں میں کہا آن ریکارڈ لے انڈ لے پھر تیر کو ریکارڈ کرانا تجھان پا اللہ اکبر اللہ اکبر چار ہوئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ شیع اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میں کہا سرکار یہ آزان ہے کتنی جملت ہے کتنی فصلت ہیں یہاں کتنے کلمت ہیں ازان دے کہنا کہ چار دفعہ اللہ اکبر دو دفعہ شادو اللہ 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 چھے دو دفعہ شادو اللہ محمد رسول اللہ اٹھ دو دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شہدہ ہک دفعہ اللہ اللہ پندرہ مگر جسر صاحب انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جی سلطان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روای دی ہے اس کے منکر ہیں انہاں سارے پہ مولوی جیڑے پنجا بیٹھے انہاں پنجا کلو کچھوں کا قرآن چاہا کے جسر پہ انہوں نے ازان کے لئے جملہ جنہوں نے شیعہ ازان نہیں سمجھیا اور اپنی ازان نے شامل نہیں سمجھے ایک جملہ ہو جی جیڑے تو سمجھ دھوئے میں کہی رہی کی بہت ہے حیاء اللہ خیر اللہ اشادو اللہ ملی اللہ تو میں کہہ دو دفعہ تو ہو گیا حیاء اللہ خیر اللہ ملدو دخو ہو گیا اشادو انہاں علم اللہ تے سنگلہ تے چار کنیاں فضلہ بڑھئی ہیں انہیں لائکہ دونیا میرے ہاتھو امشکا شریف ہے کتاب العظام سوائدہ پلیٹھے مطبع کتبہ نارشیدیا دیو باندھ کتابہ تیریاں پرائیاں میریاں آن نبی محضورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انقالان نبی صلی اللہ علم مولا جانتی ساشرہ کلمہ تنوال اقامہ سباشرہ کلمہ ابو مادورہ صحابی فرمان نے جاڑی آدان نبی کریم نے ساکو سکھائی جملے انی ہاں ایک انہیں جملے ان پندرہ ہن یہ جاج صاحب ادانی چو چار جملے چوری ایک ہی تکھا رہتے ہیں اُڑتا ساکو بھی دیتے ہیں کنہ کلمہ ہی وضا ہے یہ کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تعفیق کلمہ اسلام ہے اگر عبدالغفور فوجی ساکن مرغائی کہیں بیٹھے ہوں تو انہیں اللہ برش شرکی گلی میں بیٹھائیں بلا رہا ہے بھئی اگر کسے ہے کوئی تھے اس نام دا بندہ بے شک جا سکتا میرا ٹائم ہے ٹری منٹ کہ میں انشاءاللہ چودہ چودہ اٹھائی منٹ پر سا کہ اللہ دو چر کام لیا کر کے ٹور ویسا اینہ کلمہ وضا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وعلی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیبت بلا فضل یہ بھی کلمہ میں ہمارے بجربوں پر تبروں کرتے ہیں یہ بھی بجے فساط ہے لیکن اللہ حول و لا قوتہ اللہ باللہ علیہ وعلی اللہ علیہ وعلی اللہ علیہ وعلی ملت جابریہ بڑی باقی ہو حصور قوم ہے بڑی باقلا قوم ہے باقردار قوم ہے جیسے نبی دا کلمہ پڑھ دینے شیعہ و کرکی عظیم دا مالک ہے جیسے علی کو پہلی امام مند نقاتل کو شربت دینے نا شیعہ بدتمید ان نہ چودہ سو سال تو کہیں بات تمیزنویں نہ منیاں جو بات تمیزنی کر رہا ہے دیکھ کلمہ سمجھ آیا کوئی نہیں تو سمجھ آیا نہیں کہ اللہ علیہ اللہ محمد صورتہ کلمہ پورا ہویا ہاں میں کہا نہیں قدورہ کہہ لگے بسم اللہ بیتوکن کے مناج دے سین تقا قرآن ایک آیت دکھا دے ایک جدوک کچھا کلمہ لکھا ہو اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سی سارے محلوی شیعہ تھی نہیں تو بائی فی قطع میں کہا صدق جاؤں اعتراض میں نے نسلی شیعہ سمجھ کیکتا ہوں کہ کیا مطلب میں نے کہا نسلی شیعہ تے گبراوائش تو مائیتا کہا رہا تھا بیتیاں سونے ہاں کہ سسادگی پہ کون نہ مر جائے خدا کہتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں جیڑا تُساں کہنے ہو کلمہ اسلام آیا ایک قرآن پاک دی آیتیں چوک اٹھا پڑھتا اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ میں کہہ یہ قرآن تیرے آتے تینک تھا لیکن بسم اللہ بے تو شروع تین دے بناتے تین سے مکمل تین دے کہ جیان میں کہہ اسے قرآن دے سیس پارین ایک سو چودہ سورتن چھ ہزار چھ سو چھ آئیتیں انہیں چھوک ایک آیت کھڑ کے تکاہ جیدے لہا اللہ محمد رسول اللہ جیدہ تُو کلمہ پڑے اکٹھا لکھیا ہے ایک آیت تکاہ دے علیہ اللہ میرے ذمہ آیا نام وقامہ سننی ہو کہ ترابیہ شروع کرتے ہیں تیرا لا الہ الا اللہ نام وحمد رسول اللہ نام وقامہ سننی ہو تیسا اڈھے قول علیہ ورلہ کوئی کچھ نہیں قرآن کیوں بخاؤ کہنے لگا اللہ دی توحید یا سینکڑی آئیتا نبی بات نبوت درجم آئیتوں اللہ لا الہ الا حضر لحی القیوم دیکھتے لا الہ الا اللہ اللہ دی توحیدی علیہ در قرآن شایدہ موجود ہے محمد رسول اللہ والذین ماہ اشدہو لالگفار رحمہ بینہم یا ایوہ النبی جاہد القفار والمنافقین یا ایوہ الرسول بلگ ماندل علیکم رسالتولی علیہ در قرآن اے کہتا موجود ہیں کہ میں کہہ دا مطلب توحید دیا آئیتہ ہی چھو اللہ اللہ پڑھ لیا رسالت دیا آئیتہ ہی چھو محمد رسول اللہ پڑھ لیا کہ ٹھیک تباکے سونے یہ میں قرآن چلی پاک دی و لائتی آئیتہ موجود ہے نساونا آئیتہ ہی چھو علیہ در قرآن پڑھ لیا لائدہ اللہ ممضل صلحہ کچھا نہیں علیہ دا علیہ دا آیتہ میں یوں خلف بھی شاید علیہ وآلہ بھی آیتہ میں شکری کران میں جائتا ہے حلیدی ولایتی آیتہ کران میں جائے ہیں میں کہا ہاں بھول گرن تھے کرانے چاہے ایک پاک میں کہا ایک نہیں ایک آنکھے دو پت ایک پڑھا دو پڑھا دو پڑھا ترہ آنکھے ترہ پڑھا چاہوں یارہ سے ساتھ کے چار آنکھے چار پڑھا پانچ سات پاکتا صدقہ کے پانچ پڑھا چودہ پاکتا نظر کریں چودہ پڑھا پانچ آئی پی پڑھیں یہاں پیش کر دیں پہلی آئیت قرآن پاکت چھمہ پارا باروار کون سورہ ماجدہ اللہ برماندہ انما ولی اکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا لذین یقیمون صلاة ویوتون زکاة وہم راکعون وہ مسلمان آنے آلم خوادے حاکم علی پرہے ہیں ایک میں اللہ ولی ہیں دوسرا میرا رسول ولی ہے تیسرا جوگے بطول ولی ہے جرار قوت زکاة دند ہے محمد رسول اللہ پرکے سلطنت مصطفیادہ ہی ظہار ہے تیسرا ولی قرآن بیرہنہ رہند ہے بابا علی اگر علی و علی اللہ دا لفظ تے کو پاچھتا نہیں میدہ بیمار ہوگیں تا کھیڑ بھی نہیں پاچھتا اندر منافقت ہوگی تے علی بھی نہیں پاچھتا سلوات بڑے ہیں باغوازیں بلندار کر اگر علی و علی اللہ نہیں پاچھتا تو لفظ تے نہ لفظ تے نہ تیسرے ولی دی ولایت تے اقرار کرنا کرنا ضروری ہے ورنہ ایک تہائی آیت عمل کو خالی رہنے آیت نمبر دو پنجوہ پارا سبحان نسا اللہ برمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ دی اطاف کرو پھر رسول دی اطاف کرو لا الہ الا اللہ ویچے خالق دی اطاف دا اقرار ہو گیا محمد رسول اللہ ویچے رسول دی رسائط دا اظہار ہو گیا تیسرا ولو الامر دی اطاف دا اقرار کرنا لفظ بھرما کرنا لفظ کریے یہ اوہ تین ساڑے لفظ نہیں پچھتے یہ اپنے لفظ بھرما ان کیوں نہ کریے نہ توں اپنے پڑھنا میں اپنے پڑھنا اوہ پر یہ جنر رسول عرشت پڑھ کے آیت عالی ویلی اللہ مرکبہ سیدریات وقفو ہم انہم مسئولون تیسوہ پارہ سورہ اصحافات قیامت والے کے بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے ماشاءاللہ سبحان اللہ مچیاں تے میراب گٹیاں تے گٹے ماشاءاللہ نمازہ روزے حجہ زکاة یمڈیاں چاہا کے مزان تے اوہ خوش اللہ کے ملائکہ امارا نماز تولو رضا تولو آئیت تولو زکاة تولو کہ مانان تم تساقلو کہ نہ ہونو مسلمون ہم مسلمان ہیں مسلمانہ لی کی طرح نمائلی کتاب خالق نے قرآن بھیجا ہاں سا کوئی یاد ہے ترابیین پہ کہنے دے رہے ہیں شبیح نہیں پڑھ دے رہے ہیں کہ قرآن دے پند میں پارے چل اللہ فیصلہ کی تا یومانہ دو کلہ ناسم بے امام ہن وہ قیامت کا دن کس کے لئے آج آپ اپنی نمازیں اٹھا کے لائے ہیں اس دن اللہ ہر شخص کس کے اپنے امام کے ساتھ بلائے گا بدنا مال ہونگی ادھے جہاں امام گلہ موجود ہوگے کلے کلے نمازہ چاہتی ہے امام کی دن امام دنیا ویچے سونے آئے آئے دی یاد کر گئن یومانہ دو کلہ ناسم بے امام ہن آج ہی کوئی بندہ امامہ دا منکور ہوئے یا قیامت میں کہیں کوئی مان جمعہ نہیں جڑا بغیر امام محشر آسکے امام اوہ اللہ کے ملے کا کچھ خدا کا واسطہ مانو دیکھو ہماری نمازیں روزیں ہماری نیکی ہیں ہماری برائی کوئنیں ہماری یہ کوئنیں ہماری لبنیں ہمارے برائی زکاعت ہمارے روزیں آئے ہم یہاں میں کی کر رہے روزیں یہ قرآن دی آیت میں کلے پانا کہ امام سمیت آن اوہ چلو جب زیادہ دنیا ٹھے رہے تلاش کرنے دکھتے دے نام ہی چاہو چاہو کس امام دے دور دے ہو کس امام دے پیروکارا مولا علی دے حسن دے حسین دے سجاد دے باکر دے صادق دے جڑے نام ملیکہ لینے نہیں نہ پڑھے ہی نہیں جڑے کھائیں پڑھے نہیں یہاں زبان تے چڑھنے ہی نہیں جنہاں نمانی کھڑا ہونے دے چامنے کہ ہی نہیں اسے پڑھے آنے یعنی انہوں اللہ زبان تے جاری نہیں ہو رہے تھے امام نمانیاں کوئی نہیں اقرار نہیں کیتا پھر زبان چلنے کوئی نہیں کہا کہ جو معلوم جد بافندگی بافندگی یہ جو کہیں سایدھے کوئی امام کھائی نہیں کہ ملیکہ اپنا حق میں خود رکھتے ہیں ناں جواباً کہے انہوں نے تیری کوئی نماز کو رامل لی امام کو نہیں سایدھے کو تیری نمازہ تودر لی کے لئے گرام کھائی نہیں وان جو ناں سے دیکھو ہم نیکی ہیں ہم نے کوئی برائی نہیں کی ہم نے کسی سب مان نہیں کھایا ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا پھر اس لوگو خدا کا واد سا اللہ کی جنت سوڑی تو چھوڑا کو ٹکوٹری دے دینا کو رجرہ دے دینا کہنے کے اچھا جناب عظام دے دلتے تو اسے سردار نامیٹک کریں سنگال کریں شکر پاسے لگا ادھرو خالق دی آواز آئے گی واقع بھو ہم فریشتی ہوئی نامی جنت جتورن دا فیضلہ نہ کرنا انہوں نے چھائیں دو کوئی چھائیں ڈک کوئی چھائیں خوال کھلوارو انہوں مزولونہ نا کھلے سے سوال کرنا باقی ہے جراب تھی جتے جنت جان سرمت مان نہیں سواہ کے مورقہ ابن مکی 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 آزم مکرہ مزمت تبا جدید صفح سونات حضرت عبی سعید خدری صحابہ کچھ ہے یار سلکے شیدہ سوالوں تدورنا فرمایا اللہ فرمایے گا نا حادیہ کو نمازیہ کو مولانا کو ماشاء اللہ کو روک کے علی دی بلایت کچھ ہو اگر علی اور ولی اللہ پڑھ دے سا علی کو ولی مان دے ساں کا جنت توڑ دیو ورنہ اُلٹا دیو جہنم میں جبیودہ دشمن پیٹیا دی چاگیر میں چلیں جاتا ہے چون یار اندھے صدقے چوتھی سون شیمہ پانا سورہ مائدہ چود مارکو یا ایوہ الرسول بلگ ما ان دلالیکم ربک فَإِلَّمْتَ فَلْغَمَا بَلْلَقْتَرْ سَالَتَهُ اللَّهُ یَاسِمُكَ مِنَ النَّاس اے وہ میرے خاص رسول جہ سے گیتے نبی اکرمی صاحب کے دے اے وہ میرے پاک رسول جہ سے خاطر عمل لی بلاہیم دعا کرنے لے رہن اے وہ میرے پاک رسول جس کا عیسیٰ کی تورات میں تجدونہمیں اندہم فِي تورات تورات موسیٰ میں تذکرہ آیا اے وہ میرے پاک رسول مبشرم بے رسول یعاتی میں بعد اس میں ہوا مجلس قیامت کی سب اشارتیں دیکھ گیا پہنچا دے آج وہ شاید جو اس سے پہلے تیری طرف نازل کی جا چکی ہے آج نہیں نازل پہلے ہے پہنچانا آج فَإِلَّمْتَفَلْ اگر تُو نے یہ کام نہ کیا آج اس کی تبلیغ نہ کی اس ماں کی تو فَبَا بَلْلَغْتَا رِسَالَهَا تیرہ سال مکیتے نون سال مدینی اے باوی سال جنہی تبلیغ کی تیا سمجھ میرا کیتا کھاک نہیں مہا بَلْلَغْتَا رِسَالَهَا سمجھ میری رسالت نہیں کھوچا تفسیر دور منصور جلد دو سفہ دو سو اٹھانوے تفسیر فتر قدی شوکانی جلد دو سفہ ساٹھ تفسیر کبیر راضی کے جلد چار سو تے ٹھتری تفسیر روحلمانی جلد چھے تفسیر مدری جلد نمبر تین تفسیر فتر قدی بیان نواب صدیقہ سے جلد تین سفہ اولانوے اے یایو رسول اللہ بلک دی آئے تو مقام غدیب سے مولا علی دی ولایتہ حکم لے کے آئے اور عبداللہ بن محسوس فرماتے ہیں کنہ ناکرہ اے یایو رسول اللہ یایو رسول اللہ بلک مولا لے کے میرے بیت انا علی مولا المومنین تشریر تفسیر جبریل نال گیننا ہے کہ آج مومنہ کو سنا دے مومنہ کو فرما دے علی کو المومنہ دا مولا ہے علی مولا اولا اولا مولا 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 ہے رسول نے مولا کا استبلیف فرمائی ہے یہ کوئی ہوں میری بی لکدی لائبریری ہے ایک سوت چار صحابی صحابیات رضی اللہ اور رضی اللہ یاں اس حدیثِ غدیر بیاں راوی کیا پنجابی ترجمہ کیتے ہیں اس ولم نے حاتے میں ساتھ دھوا پانچ سو پینٹھے مطبہ خطبہ ناری شیدیہ دے او باند انا البراہ بن عوض بی مدہد بن عقاما قال آئینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نظر بے دین ری غدیر خوم من اہدب ید عریب قال آلہ سمتال مونہ نی اولا بالمومنین منا رسول مقالو بلا فقال آلہ سمتال مونہ نی اولا بے کل مومن مناف سی قالو بلا فقال آلہم من کلتو مولا فہاد علی جیس جیس کا میں مولا ہوں اس کا یہ میرا بھائی علی مولا اگر میں قدیر والے ہیں مولا علی اہل غدیر دا مولا اگر میں مکہ والے ہیں مولا علی اہل مکہ دا مولا اگر میں مدینے والے ہیں مولا علی اہل مدینہ دا مولا اگر میں یمن والے ہیں مولا علی اہل یمن دے مولا اگر میں شام والے ہیں مولا علی اہل شام دے مولا اگر میں زمین والے ہیں مولا علی اہل زمین دے مولا اگر میں آسمان والے ہیں مولا علی آسمان والے ہیں مولا اگر میں خاکیاں دا مولا علی خاکیان دا مولا اگر میں نوریان دا مولا علی نوریان دا مولا اگر میں میدان والیان دا مولا علی میدان والیان دا مولا اگر میں پہار والیان دا مولا اگر پہار والیان دا مولا اگر میں گار والیان دا مولا علی بھی گار والیان دا مولا کس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا مسئلہ ابودابو کیار سیر مولا فرماتے ہیں صرف من کو مولا کے پیغمبر اکتفاہ نہیں فرمائے اپنے ہاتھ نال میرے سارت دستار بندی کروائی پاک بند آئی سندھیاں دے پٹکو بندو آیا اب مرشد بیٹھیں ایک کلندر سید کہ میں بڑے بڑے سٹیش ایک بھی دیکھیں دیکھیں پاکستان ہے پر باہر تصدر شایدہ جواب کائے کہ خاص پاک امام دلاج پالی یہ پتہ نہیں کیسے کلندر ہے ہر ایک دا ٹائم ہر ایک دا تاراؤس اچھے بیٹھیں گریہ کر رہے ہیں ہو گیا دجا آیا پاہ میں ہزار موروی بدل جائے سید کا لڑھتے ہیں رات بھی یہ دے بھی یہ اچھوٹے چھوٹے جلسے دیکھیں گتے ہیں لے یہاں جلسی آؤں ہوتے ہو خاص ہو گا بندہ نبال نہیں دا ہاتھ رہتے دے تہترہ راتاں بیٹھیں رہنا نا کھانا نا پین نا آنا نا جانا صرف شاہ جانے تے را جانے مولا تعالی ہینا دا سایہ ساڑے سیدھتے سلامت رکھے یہ بھی میرے مولا میر المومن جے موزی ہے جو کو کترکم ہوئی جانے سلوات پر رہے ہیں وہاں جے بھلندرس کرا نہ کھان دی طلب ہے نہ پیمن دی طلب ہے نہ آمن دی طلب ہے نہ جامن دی طلب ہے نہ جاگن دی طلب ہے نہ سامن دی طلب ہے طلب صرف ہے کہ زہرہ دے لال دے عزہ دار عزہ داری تے مسائب پڑھ دے رہے ہیں میں سن دا رہاں محمد والے محمد علماء خضائل پڑھ دے رہے ہیں میں سن دا رہاں بڑی حجیب بات ہے لوگ آن دے نہیں مجھے یہ مویزہ دے نبی دے سیوا ہوئی ہاں کوئی نہیں سکتا میں کہا ساتھ کہیں دے کہ کی مطلب میں کہا تو آٹھے تے جمعین جو کوئی نہیں جو دے کل مویزہ دے اظہار ہوئے تے ساتھے تے معصومتیں بجائے خود معصومتیں نوکر بھی عجیب کراماتیں اب مرکز ہیں اللہ ہاں ایک مولوی بات ہے وہاں پیر صاحب تے مقابلے جو بڑی لے تاکھ دا رہا ہے شاید کاندھا نہ ہوئی ہوئی یہ بھی کہ اجاز ہے سائیاں تھا سن میرے سونا سید بیٹھے ہو سردار بیٹھے ہو کسے قوم قبیلے دے جاندہ فراد ہے کچھے ہو کے بڑے بڑے سیانے خاندان دے کسی فرد دے سید پاگبان آدم کیوں ضعیف ہو جائے یا کیوں فوت ہو جائے اچھے ہو دی کسیٹے ہو رہے باپے بوٹی ہو رہے جب اس پاگبان مطلب کیوں دا ایک باپ دے دس بیٹھے پانچ بیٹھے ہیں ایک دے سید پری برادری ویٹے ایک بندہ پاگبان آدم دا دستار بندی کراندہ کیا مطلب اس دستار بندی مطلب ہے کہ پیوں دی جگہ ہوں خاندان دے حکم ایدا چلے گا جدے سید تے باپو کسیٹے دے پاگبان آئیے اپنے باپ دے بعد خاندان دا سرورا تے رہا نمائی ہوئے جدے سید تے برادری جدے بزرگ نے پاگبان اوہ کملی مان دیا پترا چلے آ چلی مان دیا پچڑا اوہ کدھے چار بندیاں جب آئے کہ کدھے سید تے بابا بیٹھ بوٹا پاگبان آدھے ویٹے مطلب ہے خاندان دا سرورا حکم پیوں دے باہ دے دا چلے گا کوئے ہزار نبی آدھے سندار ایک لکھ تری ہزار رضی اللہ تے مجمد پاگبان آئی تے نو پتا رہی تے اللہ قوم دا سرورا محمد عباد علیہ محمد عباد علیہ تے محمد مصطفیٰ دے بعد محمد دا جالشین تے محمد دا قائم مقام علیہ تے نو پتا رہی چلے انہیں رہ داری بتا ہم تے ہی ظہوری تے فتوے لام تے ہی ظہوری نا نا بگزیر بنے کسیر ہے جلد نمبر دو سواد چودہ انگر کہتے گھبا پاس رہے حافظ الحدیث ابو رہے روائے دراوی کہ جدو پیغمبر آیا محمد پیٹ پانکے والا کہ سارے آخری پیٹ ٹنگ رہے ہم اوہے جبرائیل دوسری آدھ گھننا یال یوم آکمہ کولکم دینہ کوم باہت منقول لیکم نعمتی ورزیitute الالسلامؑ دینہ وہ میرا سونا حبید خیطہ حید بھی دین عزل بھی دین نبوت بھی دین ختم نبوت بھی دین امامت بھی دین خیامت بھی دین نماز بھی دین روضہ بھی دین حج بھی دین زقاة بھی دین خبص بھی دین جہاد بھی دین عمر میں معروف بھی دین نیل المرکر بھی دین صو اللہ بھی دین صبر را بھی دین پر دین مکمل نہیں ہوتا جب تا قلیدی ولایتی تبلیغ نہ کریں چونکہ آج تبلیغ تو فرما دیتی ہے آل یو ما آج ہم نے تیرا دین مکمل کرتا مرکات دو تیرمی شریف تین سوائق مور کا چار اتے رابطہ قرآن پانچے پنجور نیانل پردان سجنہ نال کلمہی پردان لا الہ اداللہ محمد رسول اللہ علیہ تے نالے بھی اعلان کریں نہ جڑا بندہ ممبر رسولتے آکے کود بولے او دے تا ہی بار بار ہے جڑا ایسے کودے تے بار بار میں کرے او دے تھی بار بار ہے میرے کملی آمیرہ چلی ماند یا پترہ جدو محمد مصطفیٰ نہ پورے تا پورا دین علی دبلہ تے بغیر کامل نہیں ہوتا کود یا تیری بانگتے کلمہ تے نماز کنے کاملی علی دبلہ تے بغیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سلام علیکم توفہی